اسلام علیکم دوستو میں عرفان شیخ ہوں آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پوری دنیا میں عمران خان صاحب کے حق میں ہونے والے مزاروں کی کہ جس طرح ایک الیکٹڈ وزیراعظم کو نکالا گیا بیرونی سازش ہے اس میں پوری دنیا میں پاکسانی جو مقیم ہیں وہ جوگ در جوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں پوری دنیا میں کالیدر ہولینڈ میں پھر ایک دفعہ احتجاج ہوا ہولینڈ کے شہر دنہاک میں جہاں میں خود مجود تھا اور اس سے پہلے ہولینڈ کے شہر ایمسڈے میں بھی احتجاج ہو چکا ہے اس ملک میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پاکسان میں ہونے والے کسی معاملے کے اوپر پاکسانی وام ادھا نکلے اب دوسری بات کرتے ہیں ایک لیٹر کی جو کار رات گیارہ مجھے کے قریب شائع کیا گیا کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بھی لگایا گیا جس میں ہمارے کچھ نامنہاد صحافی حضرات بھی اس لیٹر کو جب انہوں نے پوسٹ کیا تو ان کے الفاظوں سے واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت زیادہ خوش ہیں اور عمران خان صاحب کو تو بہت بڑی شکست ہو گئی ہے ان کا تو بانڈا پھوٹ گیا ہے بڑے بڑے صحافیوں نے حامد مہر ہو گیا گریدہ فروکی ہو گئی عادل شاہ زیب ہو گیا اس طرح کے اور بہت سارے صحافیوں نے عمر چیما ہو گیا جنہوں نے بڑی خوشی منائی کہ جی عمران خان کا جو خط کا معاملہ تھا وہ تو بات ہی اور نکلی ہے تو جب اس پہ تحقیق کو ہی پتا چلا کہ وہ ایک ایسا لیٹر ہے کہ جو فیک ہے جو ہے ہی جو تھا جو اس کو لے کے انہوں نے اتنی زیادہ خوشیاں منا لی بعد میں پتا چلا کہ وہ تو لیٹر ہی فیک ہے وہ تو غلط لیٹر ہے تو اس کی جب وزیر خارجہ کے دفتر نے مخالفت کر دی تردید کر دی تو ہن سب کو اپنی اپنی ٹویٹس ڈلیٹ کرنا پڑی تو ہمارے ملت میں اس وقت جتنے بھی لوگ عمران خان کے خلاف ہیں وہ صرف اور صرف ایک بات کی وجہ سے خلاف ہیں کہ یہ پاکستان کی خدم اقتاری کی بات کرتا ہے یہ پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہے یہ خوددار پاکستان کی بات کرتا ہے اور اس میں اب تو کھل کے آگیا ہے سب کچھ صحافی تو ایک پارٹی کی شکل اختیار کر چکے ہیں وہ برکل لگ رہا ہے کہ بہت سارے صحافی ایسے ہیں کہ جیسے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہوتے ہیں وہ کھل دل کے پی ڈی ایم کی حمایت میں باتیں کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی وہ بقیدہ کھلے عام بتاتے ہیں کہ یہ کر دیا عمران خان صاحب نے وہ کر دیا لیکن بعد میں نکلتا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے چاہے یہ لیٹر ہو چاہے توشہ خانہ ہو اس کے بعد چاہے ہیلیکاپٹر ہو جتنے بھی یہ جب معاملات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں لیکن اس میں بار میں جب چھانبین ہوتی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ ان صحافیوں کے حال ہے اور دوسری ان کی بات میں کروں گا کہ جب مہنگائی عمران خان کے دور میں کچھ ہوتی تھی کوئی بھی چیز اوپر جاتی تھی تو یہ لوگوں یہ لوگ ٹی وی چیلنوں کے اوپر ٹویٹر کے اوپر اپنی یوٹیوب کے اوپر صفح ماتم پشا دیتے تھے کہ عمران خان نے قوم کو لوٹ لیا عمران خان نے ملک کا بیڑا کر دیا عمران خان نے تو گریب کو جینے کے لیے نہیں چھوڑا بہت کچھ ایسے عزامات لگاتے تھے تو اب ماشاءاللہ سے میں دیکھتا ہوں یہ جتنے بھی نامن حد صافی ہیں یہ آج کل مہنگائی کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مہنگائی ہونا وقت کی ضرورت ہے اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ بیسیکلی حکومت پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کر رہی ہے آج کل ان لوگوں سے ہم مہنگائی کے فضائل سن رہے ہیں یہ پاکستانی قوم کو جو بیٹھے ہوئے صحافی ہیں چند ایک نام نحاض وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم بیوکوف ہے یہ بیوکوف قوم نہیں ہے یہ اب ہر چیز کو نظر میں رکھتی ہے یہ ایک ایک چیز دیکھتی ہے یہ تم لوگوں کے جو پرانے ہتھکنڈے ہیں جو میڈیا کے تھرو پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتی تھی اور مطلب ایک ہوا بناتی تھی یہ اب بات ختم ہو چکی ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے ایک منٹ میں ایک لمحے میں خبر نکل آتی ہے کہ کون سی خبر کہاں پہ ہوئی ہے اور آگے بعد کہاں تک چلے گی اب اس کے بعد ساتھ بات کر لیتے ہیں آئی ایم آف پاکستان کو کرزہ دے رہا ہے مفتا اسماعیل صاحب جناب بہت بڑے لیبرل ہیں ہمارے ملک میں اس وقت وزیر اکزانہ کے عدے پر فائز ہیں اور دنیا میں جا کے بتاتے ہیں کہ میں بہت بڑا لیبرل ہوں ہماری پارٹی لیبرل ہے عمران خان تو بہت بڑا مذہبی آدمی ہیں وہ تو نعرہ اسلام کل گاتا ہے وہ تو قوم کو گبرا کرتا ہے ہم میں جو مارڈرن لوگ ہیں میں وہ بات نہیں کروں گا اب سب لوگوں نے سنی ہیں وہ کیا کیا باتیں کی اس نے میں بات کروں گا آئی ایم ایف کی کہ انہوں نے پہلے ہمارے سے شرائط تیہ کی کہ پاکستان میں بجلی مہنگی کرو پٹرول مہنگا کرو اور ڈیزل مہنگا کرو اور جو سبسیڈی دی گئی ہے وہ ساری ختم کرو اور وہ منوان تسلیم کر لی گئی یہ بات بتانے کی بجائے کہ ہماری پاکستانی قوم اس بات کو افورڈ نہیں کرتی برداشت نہیں کر سکے گی ان کو قائل کرنے کی بجائے منوان اس بات کو تسلیم کر لیا گیا اور اس کے بعد پھر آج کی خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں سکس بلین ڈالر دینے تھے انہوں نے پڑھا کے آٹھ بلین ڈالر کر دی ہیں کیوں؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف سادش ہوئی ہے یہ اس کی کڑی ہے یہ اس میں لکھا گیا تھا یہ وہی بات ہے جو کہی تھی انہوں نے کہ اگر پاکستان عمران خان کو ہٹا دے گا تو ہم انہیں ماف کر دیں گے تو یہ بھی ایک اس مافی کی کڑی میں سے ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو سکس بلین کا کہتا ہے اور خود ہی پھر اس کو بڑھا کے آٹھ بلین کر دیتا ہے یہ ہے وہ حقیقت اس خط کی اس مراسلے کی جو عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں الہر آیا تھا اور اس کی وجہ سے پھر آج سڑکوں پہ مجود ہے اور پورا پاکستان نکر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں ہمارے کچھ ایسے فیصلے جو الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں اور اس کی آپ جانب داری کا اندارہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن اب تک جتنے بھی فیصلے کی ہیں اس نے اس سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی ہیں اور اب تو وہ کھل کے آ گیا ہے کتنے دنوں سے الیکشن کمیشن میں جو منحرف اراکین تھے جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا پنجاب اسمبلی میں ان کے خلاف ریفرنس پڑا ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے حمزہ شبال وزیراعلا کا رف اٹھا لیں اس کے بعد پھر ہم فیصلہ دے دیں گے یہ اس وقت اس کی کھلی منوپلی چار رہی ہے اور پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے اوپر وہ صرف پی ٹی آئی کو سن رہے تھے کسی دوسری جماعت کو سنی نہیں رہے تھے تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے پیٹیشن دائر کی اسلامباد آئی کورٹ میں اور اس میں پھر آج فیصلہ آیا ہے چیف جستر صاحب اسلامباد آئی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سماعت تھی فارن فنڈنگ کیس تھی وہ ستارہ مہی تک ملت بھی کر دی گئی ہے اور جو تیس دن کے اندر پوری ہونی تھی تو اس کے ساتھ ہی آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ پیبلز پارٹی اور نولک اور باقی پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیس کو بھی ساتھ ہی سنا جائے تو یہ بات سے تو واضح ہو گیا کہ اب فیصلہ کسی بھی کیس کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات کھل کے آگئی کہ فارن فنڈنگ کیس چونکہ ان کے بھی پیسے فارن فنڈنگ کے تھرو آئے ہوئے ہیں پاکستان میں تو وہ تو کبھی بھی نہیں پیش کر سکیں گے انہوں نے تو اب تک کبھی کوئی چیز پیش ہی نہیں کی ابھی تک انہوں نے کوئی رسید پیش ہی نہیں کی ان سے تو پوچھے ہی یہ جاتا گیا اب تاکہ کوئی رسیدیں دکھا دے وہ کبھی کتری خط لے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی چیزیں بلکل ترتیب کے ساتھ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہیں تو اب دیکھیں گے آپ کہ یہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو لٹکاتا جائے گا اور لمبا کرتا جائے گا کیونکہ اسے پتا ہے اگر ان کی چھان بین ہوئی تو بہت بری طرح آج جائیں گے اور ان کے پاس تو پہلے ہی جواب کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں تو یہ تھی دوستو تازہ ترین صورتیں جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں تو انشاءاللہ جو بھی آگے خبریں ہمیں ملتی رہیں گے میں آپ دوستوں تک پہنچاتا رہوں گا تب تک اپنا خیارہ کیے گا پاکستان زندہ بار